اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ خاجہ کمرو الدین سیلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک مرزئی کتابوں کا گھٹھا اٹھائے ہوئے حاضر ہوا آپ اس وقت جمعہ کے بعد احتیاط الظہر ادا فرما رہے تھے اس نے کہا کہ میں چند مسائل میں تبادلہ خیالات کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے فرمایا مجھے نماز سے فارق ہونے دیجئے جب چار رکت پڑھ کر آپ نے سلام پھیرا تو کہنے لگا آپ لوگ گفتگو سے کیوں جیچ رہتے ہیں میں محض دین اسلام کی خدمت کے لئے آیا ہوں اور آپ میرے ساتھ کلام نہیں کرتے آپ نے روضہ شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اللہ والے کے جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس کی رضا پر گزاری اور عالم فانی سے اوجل ہوئے تو صدیوں سے ان کی خاک بوسی ہو رہی ہے وہ حق پر نہیں تھے اور کوئی گوردہ سکور سے آ جائے تو وہ حق والا ہے یہ فرمایا اور نماز میں مشغول ہو گئے جب دو رکت نماز پڑھ کر سلام پھیرا تو خطاب فرمایا کہ جو بھی بحث کرنا چاہے اب موقع ہے کھلے دل سے تبادلہ خیال کر لے اس فرمان سے اس کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ بس اب میرا گھر پورا ہو گیا ہے سوچنے سے معلوم ہوا کہ واقعی جن مقبول لوگوں کی مدتوں سے خاک بوسی ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا تو ان کا چرچہ ہوا ہے یہ کہا اور بیعت ہو گیا اور فرماتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں مرزائیوں کے خلاف بہترین مناظر بنا کیونکہ مرزائی مذہب سے تو پہلے واقف تھا ان کے گھر کا بھیدی تھا اس لیے وہ اس سے بھاگتے تھے